جب آپ اپنے مرشید کے ساتھ مل جائے مرشید نے آپ کی تربیت کی عثمان حرونی نے آپ کی تربیت کی آپ کو گائیڈ کیا آپ کو منازل تے کروائے اللہ اکبر مرشید نے آپ کو کہا کہ سورہ اخلاص کی تقرار کرو کیا کرو سورہ اخلاص کی قُلْ هُوَ اللَّهُ وَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُ وَنَاحَقْ اس کی تقرار کرتے رہو اس کی تذبیر پڑھتے رہو غاجہ صاحب اسی کو پڑھ رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں آپ کے مرشید نے کہا کہ تمہاری نگاہ کہاں تک جا رہی ہے تمہاری نظر کہاں تک جا رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگ نظر آ رہا ہے مسجد کا حدود نظر آ رہا ہے سامنے دیکھ رہا ہوں جنریٹر ہے اس کے آگے کیا ہے دیوار ہے دیوار کے آگے کیا ہے مجھے کچھ نہیں بتا صحیح ہے یعنی کہ میں اتنا ہی معتاج ہوں مگر اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اسے یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ دیوار کے پیچھے کیا ہوگا تو غاجہ صاحب نے جب سورہ اخلاص کا وظیفہ کیا آپ کے مرشید نے پوچھا کہاں تک دیکھ رہے ہو اللہ اکبر غاجہ صاحب نے کہا کہ میں آسمان تک تو باقعدہ دیکھ رہا ہوں آسمان بھی کیا ایک دو نہیں سانتوں آسمان تک دیکھ رہا ہوں کہاں اور وظیفہ کروں کیا اور وظیفہ کروں اللہ اکبر خاجہ صاحب نے اور مزید سورہ اخلاص کا وظیفہ کھینچتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے جب تک پڑھ سکے پڑھا پھر مرشید نے پوچھا کہ اے حسن تمہاری نظر کہاں تک جا رہی ہے حضرت خواجہ غریب نواز نے کہا یا سیدی یا مرشیدی میری نظر تو اب سانتوں زمین تک اور سانتوں آسمان سے اوپر عرش تک جا رہی ہے اللہ اکبر مرشید نے کہا اور وظیفہ کیجھو اور سورہ اخلاص پڑھتے رہو اللہ اکبر خاجہ صاحب اور وظیفہ کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں پھر مرشید نے کہا کہ میری دو املیوں کے بیچ میں دیکھو کیا نظر آ رہا ہے اللہ اکبر خاجہ صاحب نے کہا یا مرشیدی مجھے اٹھارہ ہزار آلم نظر آ رہے ہیں یعنی رب تبارک و تعالی نے جو کچھ بنایا نا وہ سانا مجھے نظر آ رہا ہے یہ ہوتا ہے پیر جو مریدوں کو ایسے منازل دے کروارے ہیں